مرد پردیش کے شہیڈول سے بڑی خبر ہے یہاں میڈیکل کالیج میں بارہ مریضوں کی موت کا ماملہ سامنا آیا ہے اور افسوسنا ایک بات یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی سے بارہ مریضوں کی موت کا الزام ہے بارہ مریضوں کی موت پر کانگریس نے سوال اٹھائیں ریاست کے میڈیکل ایڈکیشن وزیر نے کہا کہ آکسیجن کی کمی سے موت نہیں ہوئی بڑا اپ ڈیٹ مرد پردیش کے شہیڈول میڈیکل کالیج سے آپ کو بتا رہے ہیں یہاں بارہ مریضوں کی موت کا ماملہ سامنا آیا ہے اور الزام یہ ہے کہ ان مریضوں کی موت آکسیجن کی کمی کی چلتے ہوئی ہے کانگریس نے الزام آیت کی ہے کہ آکسیجن کی کمی کی چلتے بارہ مریضوں کی موت ہو گئی ہے بڑا اپ ڈیٹ اس وقت کا آپ کو مرد پردیش کے شہیڈول سے بتا رہے ہیں شہیڈول میڈیکل کالیج میں بارہ مریضوں کی موت کا ماملہ ہے بتا جا رہا ہے کہ آکسیجن کی کمی سے بارہ مریضوں کی موت ہو گئی بارہ مریضوں کی موت پر کانگریس نے سوال اٹھائیں ویریاست کے میڈیکل ایڈکیشن کے وزیر نے کہا کہ آکسیجن کی کمی سے ان بارہ مریضوں کی موت نہیں ہوئی ہے سندیپ نشرا ہمارے ساتھی فون لائن پر موجود ہیں تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ سندیپ اب ایک اور ماملہ سامنے آگیا ہے جو پریشان کرنے والا ہے شہیڈول میڈیکل کالیج میں بارہ مریضوں کی موت ہو گئی ہے اور الزامات یہ ہیں کہ آکسیجن کی کمی سے ان مریضوں کی موت ہوئی ہے حالانکہ وزیر سیحت نے کہا ہے کہ آکسیجن کی کمی سے موتیں نہیں ہوئی ہیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں سندیپ پورا ماملہ ہے کیا آخر دیکھیں یہ جو سیٹول کا جو میڈیکل کالیج ہے یہاں پر لگ بگ بارہ مریضوں کی موت آکسیجن کمی سے بتائی جا رہی ہے کل رات کو جو مریض سے ان کے پریشانوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو خانہ پینہ دے کر ان کو پلا کر پر وہ اپنے گھر گئے تھے اور صبح ان کو موت کی خبر دی گئی جس سے وہ کافی حیرار ہو گئے اور جب یہ بات سامنے نکل کر آئی تو اس میں آکسیجن لکوز کا جو پینک ہوتا ہے اس میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی اس وجہ سے جو لوگوں کو ساتھ لینے کی تغییر ہو گئی تھی اس میں آکسیجن بریات ماترہ میں نہیں پہنچ بائی اس وجہ سے ان کی موت ہو گئی حالانکہ جو میڈیکل کالیج کے دین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور چھے لوگوں کی انہوں نے پھلال موت کی خود کی ہے تو کانگریشنل الزام لگا ہے سندیپ کی آکسیجن کی کمی سے ہی موت ہوئی ہیں حالانکہ وزیر سیحت نے کہا ہے کہ آکسیجن کی کمی سے موت نہیں ہوئی معاملہ کھولے گا کب کیسے تزدیک ہوگی کہ آخر کاری موت کیسے ہوئی دیکھئے میڈیکل پربنن جو ہے وہ ساپ لاپروائی برت رہا ہے اور انہوں نے پہلے بھی یہ بات سنکار کیسی کہ میڈیکل کالیج میں مانا سنسازنوں کی بہت زیادہ کمی ہیں اور اس وجہ سے حالات میڈیکل کالیج کی بغلتے جا رہے ہیں اور آج ان موتوں کے بعد میں جو راجنیتک گلیاروں میں ہے یہ شرطہ جوڑوں سے ہو رہی ہے اس بار سے انکار نہیں کیا رہا سکتا سندیب کی آکسیجن کی کمی بہت جگہ پر سامنے آ رہی ہے خلط ہو گئی آکسیجن کی آردلی کے سیم آرون کے جیوال نے بھی مرکز سے اپیل کیا ہے کہ آکسیجن مہیا کرائی جائے تو ایسے میں کسی بھی صورتیال سے انکار نہیں کیا جا سکتا سندیب سرکار تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ پردیس میں کہیں بھی آکسیجن بھی کمی نہیں ہے لیکن جو سیڑوں کی تصویر سامنے آئی ہیں جو موتیں اچانک ہوئی ہیں اس سے تو ساتھ جاہر ہے کہ جو موتیں لگا دار ہو رہی ہیں اور اس کی موت کا قارن آکسیجن کی کمی ہے کیونکہ جو کرونا سنکر میں جو پیڑیس ہیں ان کو ساتھ لینے کی تحریف ہوتی ہے آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ایسے میں جو ترکاری سپتال ہیں آکسیجن کی کمی لگا دار بنی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ کا مارسہ جننے کے لئے سندیپ اس خبر پر بہت بہت شکریہ مدرپدیش کے شیڑوں سے بارہ بجے کے بعد ہم نے خانہ پینہ کھلا کے اچھے سے صلاح پڑھا کے گئے ہیں اس کے بعد یعنی صبح 6 بجے پتہ چلا کہ وہ سب ڈیڈ ہو گئی ہم نے گاڑ سے پوچھا تو وہ نے رات میں سلینڈر ختم ہو گیا بات ہوتھ ہوا ہے کلپت وہی رہے آج پتہ نہیں راتو رات لپرواہی سے ہوا ہمارے جو اکسیجن کے لئے لیکویڈ اکسیجن پلانٹ لگا ہے دس کے لیتا اور وہ ختم ہو رہا تھا اس کے لئے ڈیمانڈ بھی گئی تھی کل شام تک وہ لیکویڈ جو پلر آنا تھا پھلے میں بتایا شام کو آئے گا اس کے بعد بتایا گیا رات کو آئے گا اس کے بعد دو بج آئے گا تین بج آئے گا اور وہ دیر رات اس میں جتی بچے ہوئی اکسیجن تھی ختم ہو گئی اس کے علاوہ ہمارے جو سینٹرل آکسیجن سسٹم سے آکسیجن دیا جاتا ہے سینڈر کے ماندیم سے آکسیجن پھر بھی پردائی جاری رہا لیکن لیکویڈ میڈیکل آکسیجن ٹینک جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے قارنڈ جو دواب آکسیجن کا جو بنتا ہے وہ بہت کم بن پاتا ہے اور پھلال ہماری آل سبھی بیڈ پہ لگ بگ جو آکسیجن ہے 62 بیڈ تو اس میں آئی سیو کے ہیں اچیز بیڈ پرائیویٹ میں ہیں اس کے لئے آکسیجن پھرائیویٹ چل رہا تھا اس کی قارن پریشر کم ہوا آئی سیو میں 62 سیریس مریض ہے چھے ڈیتھ ہوئی ہیں شہیڈول میڈیکل کالیج میں مبیانہ طور پر آکسیجن کی کمی سے مریضوں کی موت پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے سابق وزیراعلا کمالات نے ٹویٹ کر ریاستی حکومت پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اب شہیڈول میں آکسیجن کی کمی سے موتوں کی خبر ہے بھوپال، لندور، اجین، ساغر میں آکسیجن کی کمی سے موتوں کی بعد بھی حکومت نہیں جگی ہے کمالات نے سوال اٹھائے کہ آخر کب تک ریاست میں آکسیجن کی کمی سے یوں ہی موتے ہوتی رہیں گی کمالات نے ریاستی حکومت پر آکسیجن کی سپلائی کو لے کر جھوٹے آداد و شمار دینے کا الزام لگایا کمالات کا الزام ہے کہ ریم ڈیسیور انجیکشن کی بھی یہی حالت ہے حکومت کے بیانات میں اور آداد و شمار میں ہی آکسیجن اور ریم ڈیسیور موجود ہے مدھر پردیش کے شیڈول سے بارہ مریضوں کی موت کے بعد اب سیاست شروع ہو گئی ہے ساوک وزیرالہ کمالات نے الزام لگایا ہے کہ مدھر پردیش کی حکومت اسپتالوں میں صورتحال کو درست کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے جس سے لوگوں کی مسلسل موت ہو رہی ہیں تمام بڑے اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں یہ مدھر پردیش سے اس وقت کا بڑا اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں آکسیجن کی کمی سے بھی موتوں پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے مریضوں کی موت پر سابق سے امکملات نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ کب تک ریاست میں آکسیجن کی کمی سے موتیں ہوتی رہیں گی آکسیجن کی سپلائی کے جھوٹے آداد و شمار کو کا الزام لگایا ہے انہوں نے